ایک جنازی کو ہوا تھا یہ دوسرا جنازہ کس کا ہے کہ یہ اسی کا ہے جس نے کیا پتہ کل تک میرے ساتھ یہ حادثہ ہو سکتا ہے یاد رکھئے دنیا کی زندگی جو ہے یہ ایک مختصر ہے اس زندگی کا جو اختتام ہے وہ موت اس وجہ سے ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم موت کی تیاری کریں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَلْحَيَاتُ الدُّنِيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ دنیای زندگی ایک دوخے کا سامان ہے ہم اس دنیا میں رہ کر اتنے مست ہو جاتے ہیں کہ ہم آخرت کو بول جاتے ہیں موت کو بول جاتے ہیں قبر کو بول جاتے ہیں اب یاد رکھئے ہمیں کیا معلوم کہ کب ہم اس دنیا سے چلے جائے کب ہمارے ساتھ کیا ہو جائے ہمیں اس کے بارے میں بلکل بھی نہیں معلوم اس وجہ سے ہمیں ہر وقت ہماتن اللہ کی عباد مشغول ہونا چاہے ایک ایک ذرہ یعنی وقت کا ایک ذرہ بھی ہمارے ہاتھ سے نہ چھوٹ جائے کہ ہم اس میں اللہ کے نافرمانی کر رہے ہوں یاد رکھئے کہا جاتے ہیں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک شخص نے مسجد میں اعلان کیا کہ مغرب کے بعد جنازہ ہوگا فلانی شخص انتقال کر گیا وہاں مسجد میں امام بیٹھے ہوئے تو انہوں نے بھی سنا لیکن جب مغرب کے بعد جنازہ لائے گیا تو دیکھیں دو جنازے انہوں نے کہا اعلان تو صرف ایک جنازے کو ہوا تھا یہ دوسرا جنازہ کس کا ہے کہ یہ اسی کا ہے جس نے اعلان کیا تھا اب دیکھیں یہ ہے دنیای زندگی یعنی انسان کو نہیں معلوم کہ اگر ہم آج دوسری کا جنازہ پڑھ رہے ہیں کل میرا پڑھا جائے گا ابھی میرا پڑھا جائے گا اگر میں ابھی دیکھ رہا ہوں کہ وہ مر رہا کیا پتہ کل تک میں زندہ رہوں کی نہیں ابھی اگر میں دیکھ رہا ہوں کے ساتھ یہ حادثہ ہو کیا پتہ کل تک میرے ساتھ یہ حادثہ ہو سکتا ہے یہ تمام چیزیں انسان کو جس چیز پر بروسہ نہیں ہے دیکھو موت کا تو ہمیں سب کو یقین ہے یہ سب جانتے لیکن جس چیز کا بروسہ ہی نہیں ہے اس کی پیچھے ہمیں لگے ہیں اور جس چیز کا یقین ہے اس کو ہم چھوڑے ہوئے ہیں زندگی کا بروسہ نہیں ہے پھر بھی ہم ان چیزوں کی پیچھے لگے ہوئے پوری کوشش پوری محنت سب کچھ لگایا ہوا اور جس چیز کا یقین ہے وہ موت اس کے لئے ہماری کیا تیاری ہے جبکہ یہ دنیای زندگی تو ایک دوکھا ہے اصلی تیاری ہماری آخرت کی ہونی چاہیے اس وجہ سے آخرت کی تیاری کریں دنیا کو چھوڑے دیکھو یہ ضرورتیں ہماری یہاں کھانا ہماری ضرورت ہے پہننا ہماری ضرورت ہے گر ہماری ضرورت ہے اور اسی طور پر باقی چیزیں جو ہے جو ہم اپنے لئے لاتے ہیں وہ سب ضرورت ہے ہمارا مقصد آخرت ہے ہمارا مقصد قبر کی تیاری ہے ہمارا مقصد جنت ہے ہمارا مقصد اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنا ہے وہ مقصد ہے اور یہ سب ضرورت ہے تو ضرورت کو مقصد نہ بنائیں اور مقصد کو نہ چھوڑیں اس وجہ سے ضرورت کو ضرورت کے حد میں رکھیں اور مقصد کی طرف جائیں ٹھیک ہے انشاءاللہ ہم اب اپنی مقصد کے لئے محنت کریں گے اللہ کو راضی کریں گے اور یہ ضرورت کی چیزوں کو ضرورت کی حد تک ہی رکھیں گے